میران دوہزار گیرہ مارڈل ہے آپ اس کو دیکھیں کہ اس کا انجن کتنا مٹی کو وجہ سے خراب ہوئے اس کے علاوہ یہ بیٹری دیکھیں اور باقی چیزیں دیکھیں اس کی صفائی کرنے کے لیے ان ساری چیزوں کو صاف کیا جاتا ہے اس کے بعد گاڑی کو آپ اندر سے چیک کریں اندر سے چیز اس کی اتاری ہوئی ہے اور نیچے صفائی کی جا رہی ہے اسے سے کالین میٹ وغیرہ ساری چیزیں اتاری ہوئی ہیں کیوں گاڑی کی جب بھی صفائی کی جاتی ہے تو نیچے سے ساری چیزیں اتار جاتی ہیں اور اس کو پانی سے دویا جاتا ہے ٹھیک صاف کیا جاتا ہے تو ہزار گیرہ مارڈل میران ہے آپ اس کو دیکھیں کہ نیچے اس کا کس طرح اس کے بعد اس گاڑی کا اسٹیرنگ چیک کریں ڈیش بورٹ چیک کریں ساری چیزیں بہت زیادہ بیتہ خراب ہوئی ہیں فرنٹ سے فرچ چیک کریں بیک سے چیک کریں پیچھلی سٹیٹ سے چیک کریں گیس والی ٹینکی کے نیچے جیدہ ٹائر پڑا ہوتا ہے وہ جگہ بھی کافی خراب ہے اس کے علاوہ گاڑی کو جب بھی صاف کی جاتا ہے اس کی تمام چیزیں کھول دی جاتی ہیں سیڈ والی شیٹیں گیرہ اتار جاتی ہیں اس کے بعد گاڑی کو دو کے پرپور طریقے سے خوش کیا جاتا ہے ابھی آپ گاڑی کو چیک کریں کہ کس طرح ساری گاڑی اندر سے کھلی ہوئی ہے گاڑی جب چلتی رہتی ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا رہتا ہے اندر سے مٹی جاتی ہے اس کے علاوہ جب واش کرتے ہیں تو پانی کسی نہ کس جگہ سے اندر جاتا ہے جو بعد میں زنگ گاڑی کے فرش میں کافی زیادہ زنگ ہے جس کو واش کر کے پھر خوش کیا جائے گا میران گاڑی کے اندر نیچے ربڑیں لگی ہوتی ہیں جس سے پانی نکل گیتا ہے اگر آپ گاڑی دوئیں تو کھول کے تو اس سے پانی نکل گیتا ہے اگر ویسے آپ دوئیں اندر سے گاڑی پانی چلا جو تو پانی نہیں نکلتا ہے اس لیے گاڑی کو سیٹیں نکال کے نیچے سے ربڑیں اتار کے یہ والی سامنے والی اس گاڑی کو پانی دانے اور اس کے بعد اس گاڑی کو خوش کریں خوش کرنے کے بعد اس گاڑی میں جو تمام چیزیں جو اتاری جاتی ہیں وہ بعد میں لگائی جائیں تب ہی گاڑی ٹھیک صاف ہوگی یہ دیکھیں گاڑی کتے وغیرہ سارے اتارے ہوئے ہیں اس کے علاوہ گاڑی کی سیٹیں اتار کے سیڈ پر رکھی ہوئی ہیں ربڑے ساری اتری ہوئی ہیں اندر سے جو سٹپنی ہے فالتو ٹائر ہوتا ہے اس کو بھی اتارا ہوئے گاڑی کی ساری چیزیں کھولنے کے لیے آپ کو بہت سارے سامان کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پلاس چابیاں پانے وغیرہ ساری چیزیں ضرورت پڑتی ہیں وہ ساری چیزیں آپ کے پاس چاہیے اس کے علاوہ میٹ وغیرہ دو کے ساری چیزیں پھر دوبارہ خوش کر کے گاڑی میں لگا دی جاتی ہیں آپ اس گاڑی کو چیک کریں کہ جب دونے کے بعد اس گاڑی کو تیار کیا گیا آپ اس کا انجن چیک کریں آپ نے پہلے بھی انجن چیک کیا تھا اور ابھی انجن چیک کریں تو صاف ہو گیا ایک ایک چیز جیسی لگ رہی ہے جیسے بلکل نہیں ہے زیرو میٹر جیسے لگ رہی ہے اس کے علاوہ آپ باہر سے آپ گاڑی کی باڑی چیک کریں جس کو ٹھیک طریقے سے واش کیا گیا ہے آگیا ہے گاڑی کو ٹائر چیک کریں ٹائر کے بلکل صاف کر دیا گیا ہے گاڑی کا فرنٹ پر ڈیشپورٹ بلکل صاف کر کے اس پر لسٹر لگایا گیا ہے گاڑی بلکل نئی کی طرح لگ رہی ہے زیرو میٹر کی طرح لگ رہی ہے تو اس طریقے سے آپ میران گاڑی یا بولان گاڑی یا کوئی بھی پاکستانی اسیمبلڈ گاڑیاں آپ خود اپنے گھر میں کھول کے بلکل اندر سے ساف کر سکتے ہیں گاڑی کی سیٹے چیک کریں بلکل نئی کی طرح ہو گئی ہے گاڑی کو فرنٹ بیک یا جدہ سے بھی دیکھیں اب گاڑی بلکل نئی نہ لگ رہی ہے گاڑی کے بمپر کو دو کے بلکل اس کو لسٹر لگا کے صاف کر دیا گیا ہے تو اس طرح آپ گاڑی کو کھول کے بلکل صاف کر سکتے ہیں